دوستو قرابی روحید شرمہ کو بہترین پر لباس اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی چھوڑ کولکاتا کی ٹیم سے کھیلیں گے روحید شرمہ خود مالک شاہرکھان جوہی چاولہ اور سوہانا کھان نے کیا بڑا اعلان جیاں دوستو آئی پیل 24 کی نیلامی کے ترند بعد روحید شرمہ کا ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کولکاتا میں آنا کنفرم مانا جا رہا ہے ایسے میں اب اس کا کھلازہ خود کولکاتا کے مالک شاہرکھان کے ساتھ جوہی چاولہ اور سوہانا کھان نے کیا ہے جہاں تینوں نے روحید شرمہ کو کولکاتا میں شامل کرنے ہیتو ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر بانا مشکل ہوگا تو آخر کار روحید شرمہ کے کولکاتا کی ٹیم میں کھیلنے سے شاہرکھان سوہانا کھان اور جوہی چاولہ نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرمہ اور رنگو سنگمہ سے کون ہے خدرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں آئی پیل دوہزار چوبیس کی نیلامی کافی سبھلتا پور وقت سمابت ہو چکی ہے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم نے آئی پیل اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاڑی کو کھرید ہے اس دوران انہوں نے میچل سٹار کو چوبیس دشملہ سات پانچ کروڑ روپے میں حاصل کیا ہے اور سب سے مہنگی رقم دے کر ان کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے جس میں کولکاتا کی ٹیم نے اب روحید شرما کو شامل کرنے کی دلچسپی دکھائی ہے دراصل میڈیا ریپورٹ کے انصار جانکاری ملی ہے کہ روحید شرما ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کپتانی چلے جانے کے بعد کافی نراش ہیں اور اب وہ ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی میں پانچ بار کے چیمپین کپتان روحید شرما کو شامل کرنے کے لیے کولکاتا کے مالک شارو خان نے سہمال کینجوہی چاولہ اور شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان نے حیران بچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں کولکاتا کی سہمال کینجوہی چاولہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم اس نیلامی کے بعد کافی زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے اور جیت کی پرول دعویدار مانی جاری ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ اس بار کولکاتا کی ٹیم کو جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا لیکن اس کے لئے ہماری ٹیم ایک اور بڑا قدم اٹھانے والی اور آئی پیل کے سب سے سفل کپتان کو اپنے کھیمے میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو معلوم ہے کہ روید شرمہ کس پرکار کے کھلاڑی ہیں اور ان کو کس طریقے سے ٹیم کے اندر شامل کر مضبوطی حاصل کی جا سکتی ہے ایسے میں روید شرمہ کی کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہونے سے کوئی بھی نہیں ہے اور روید شرمہ کیسے کھلاڑی ہیں جو کسی بھی قیمت پر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کے لئے انتیم سمیں تک لڑائی کرتے ہیں روید شرمہ نے ممبئی کی ٹیم کو پانچ بار چیمپئن بنایا ہے ایسے میں اب ممبئی کی ٹیم نے ان کو دھوکہ دیتے ہوئے کپتانی سے ہٹا کر کافی غلط فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اگر روید شرمہ شامل ہو کر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو ہمیں کافی زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ مجھے معلوم ہے کولکاتا کی ٹیم کے اندر روید شرمہ کی کافی عزت کی جائے گی ایسے میں اگر وہ چاہتے تو وہ کولکاتا کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو شامل کرنے کے لئے ہماری ٹیم روید شرمہ کو کپتان بننے کے بارے میں بھی ویچار کر رہی ہے تو وہیں شارو خان کی بیٹی سوانہ خان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روید شرمہ سے بہتر کھلاڑی بھارت کے پاس اس سمیں کوئی بھی نہیں ہے بھارت ہی نہیں ممبئی کی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ روید شرمہ کس پرکار سے اپنی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رہ کرتے ہیں لیکن ممبئی کی ٹیم نہیں یہاں پر رہی رکی ان کو کپتانی سے ہٹاتے ہوئے کافی زیادہ غلط فیصلہ لیا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ روید شرمہ کو کپتانی سے ہٹانا ممبئی کی ٹیم کو ضروری تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روید شرمہ اگر چاہتے ہیں تو وہ ممبئی کی ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں تو ان کا سواگت کرنے کے لیے ہماری کولکاتا کی ٹیم تیار ہے ہماری کولکاتا کی ٹیم روید شرمہ کو کولکاتا کی ٹیم میں شامل کر لے گی اور انہیں مومانگی رقم دے کر کپتان بھی بنا دے گی ایسے میں میرا روید شرمہ سے انرود ہے کہ وہ جلدی ہماری ٹیم میں شامل ہو جائے تو دوستو دوستو جہاں ایک طرف مہنچ میں شروع ہونے والے آئی پیل کا رومان چبی سے صرف چڑھ کر بول رہا ہے آئی پیل آکشن میں اس وقت کئی بڑے بڑے ریکارڈ ٹوٹے اور اتحاس کے سب سے مہا کے کھلاری بکھنے سے لے کر مومبائی نیاز کے کپتان کے استیفے تک اب تک آئی پیل کا بازار کافی ادھک گرم رہا ہے تو اس آئی پیل آکشن کے بیچ ایک اور ٹیم جو سب سے دیکھ چلچہ میں رہی ہے وہ ہے مومبائی نیاز ہے جہاں ایک طرف مومبائی نیاز نے ٹیم کے کپتان شرما کو بدل کر ہاردک پانڈیا کو آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے نیا کپتان جنا ہے تو وہیں تب سے ان کے سر پر مصیبت کے بادل منڈر آ رہی ہیں مومبائی کے پینس اپنی لائل ٹیم کے ساتھ چھوڑ کر چکے ہیں مومبائی نیاز کا ویروہ دھو رہا ہے انسٹاگرام سے لے کر سڑکوں پر ہر طرف مومبائی ویوادم کھڑا ہوا ہے اور اسی بیچ اب مومبائی کے لیے ایک اور بوری خبر نکل کر سامنے آئی ہے یہاں دوستو خبر یہ ہے کہ مومبائی نیاز کے سب سے خطرنا کال راؤنڈر کھلاری مومبائی نیاز کا ساتھ چھوڑ کر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں خبر کو مطابق گجرات ٹائٹنز نے ارجن تندلکر کو موٹی رقم دے کر اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے حالکہ اس رقم کا کھلاسہ تو ابھی تک نہیں ہوا لیکن گجرات ٹائٹنز نے اب خود گارڈ آف کرکٹ سچین تندلکر کے خون کو اپنے خیمے میں شامل کر اپنی ٹیم میں چار چاند لگا دیئے ہیں اس خبر پر موہر رگانے کا کام خود گجرات کے نئے نوائل اپتان نے کیا ہے جہاں شیومنگل کا ایک انٹرویو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے ارجن تندلکر کو اپنے ساتھ جوڑنے پر سہمتی جتائی ہے یہ بس پھر کیا تھا جیسے یہ نیو سامنے آئی مومبائی نیاز کے خیمے میں ہر کم مچ گیا یہاں تک کہ خود ارجن کے پتا سچین تندلکر اور سارت تندلکر بھی دنگ رہ گیا جن کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا جہاں دوستو جہاں ایک طرف سچین تندلکر نے کہا کہ یہ کوئی ہر تنگیز فیصلہ نہیں ہے کھلاڑیوں میں بدلاؤ ہوتا ہے اور ٹیموں میں بدلاؤ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے میں صرف اپنے بیٹے کو all the best کہنا چاہتا ہوں وہ کہیں بھی رہیں بس وہ اپنا سو پرتشد دیں اور اپنی پرتیبہ پوری دنیا کو دکھائیں میں گجرات کی جرسی میں اسے دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہوں اس نے مومبائی انڈینس کے لئے کافی اچھا کیا اور ہم میں چاہتا ہوں کہ وہ گجرات کے لئے ان سے بھی بہتر پردکشن کرے میں فرنچائز اس کی قسمت پلٹ سکتی ہے وہیں دوستو سچین تندلکر کے علاوہ بھی گل کی گرفرنڈ کے روپ میں مشہور سارتندلکر کا کہنا ہے کہ یہ ارجن کا مومبائی چھوڑ کر گجرات میں جانا ہے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ بچپن سے ہم نے کیول مومبائی انڈین کو ہی دیکھا ہے لیکن اب سمائے بدل رہا ہے میں ارجن کے اس پرسلے سے بہت خوش ہو یدی اسے گجرات میں موقع ملتا ہے تو اسے بلکل جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اسے گجرات میں نئی اپرچونٹی ملے گی اور وہ کنٹینیو پلینگ لیون میں کھیلے گا وہاں وہ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا کا دکھا سکتا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ گجرات اسے بلکل نئے کھلاری کے روپ میں بھار دے گا اور گل اجھے سے اچھے دوستوں کے ساتھ اس کا تالمیل بھی بہترین ہوگا میں گل اور ارجن کی جوڑی کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہوں تو دوستو سچ میں سارا اور سچین بھی اب ارجن کو گجرات میں کھیلتے دیکھنے کے لیے بھی حدود صحیح تھے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارجن تندلگر کو گجرات میں جانا چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو وشوگپ کے فائنل میچ میں ملی ہار کے بعد کروڑو ہندوستانیوں کا دل ٹوٹ گیا تھا لیکن ہر کسی کو آئی پیل کا بخار چڑا ہوا تھا ہر کوئی آئی پیل آکشن کی نیلامی کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اور آخر کار وہ دن آہی گیا جب دوبائی میں آئی پیل آکشن دو ہزار چوبیس کی نیلامی میں کھلاڑیوں پر کروڑو روپے کی رقم اڑائی گئی جسے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا تو وہیں کئی کھلاڑیوں کو خریدنے والی کئی فرنچائزی نے ساتھ بھی چھوڑا اور اس بار آئی پیل آکشن میں اب تک کے آئی پیل اتحاس کا سب سے مہنگا کھلاڑی خریدا گیا مگر وہیں کئی کھلاڑیوں کو ایک روپے بھی نہیں ملے اور اس بار آئی پیل دو ہزار چوبیس کا آکشن دوبائی میں آرگنائز کیا گیا سب ہی فرنچائزی اپنی میمبرز کے ساتھ زورو زورو سے کھلاڑیوں پر بولی لگانے کے لیے پہنچی تھی اور فرنچائزیوں نے جم کر کھلاڑیوں پر پیسے لٹھائے اس بار کا آکشن دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کھلاڑیوں پر جم کر پیسوں کی بارش ہوئی کیونکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ فرنچائزیوں نے کھلاڑیوں پر پیسے لگائے سب سے سادہ فائدہ آسٹریلیا کے سب سے خطرنا گیندباز نیچرل سٹرک کا ہوا انہیں چوبیس کروڑ پچھوہہتر لاکھ روپے کی بھاری بھرکم رقم دے کر اپنی ٹیم میں کےکی آر نے شامل کیا جسے دیکھ کر پورا گرکیٹ جگت حیران رہ گیا تھا اتنا ہی نہیں آسٹریلیا کے ہی کپتان اور خطرناک کھلاڑی پیٹ کمنز کو سنرائجرز ہیدراباد نے بیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی موٹی رقم دے کر اپنی ٹیم میں شامل کیا ان دونوں کھلاڑیوں کی رقم دے کر پورا گرکیٹ جگت حیران ہے کہیں کچھ کھلاڑی بھی نراش ہے تو وہیں کچھ کھلاڑیوں کو تو خریدار ہی نہیں ملے اب آئی پیل آکشن ختم ہو چکا ہے ہر کسی کو آئی پیل کے میچ کے شروع ہونے کا بے سبری سے انتظار ہے لیکن ایک ایسی انسونی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں اور خبر یہ ہے کہ مومبائی انڈینز کے سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان رہے چونکہ روہج شرما آئی پیل دو ہزار چوبیس میں اب چننی سوپر کنگز کے طرف سے کھیلتے نظر آئیں گے چننی کے مالک نے روہج شرما کو تیس کروڑ روپے کی موٹی رقم دے کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی مومبائی کی ٹیم میں افراد تفری مچ گیا تھا بشانک نیتا مبانی نے روہج شرما کو کپتانی سے ہٹا دیا تھا جس کے بعد ٹیم میں بہت باوال ہوا روہج شرما کے فینس نے مومبائی انڈینز کے انسٹاگرام کو اوفیشیلی انفالو کر دیا لاکھوں فین فالوئنگ مومبائی انڈینز کی گھٹ گئی اور سوشل میڈیا پر مومبائی انڈینز کو جرم کا ٹرول بھی کیا گیا ہر کوئی مومبائی انڈینز کو نا پسند کرنے لگا نیتا مبانی نے توراں دھاردک پانڈیا کو ٹیم کا کپتان بنا دیا جس کے بعد تو لوگوں کا گصہ اور جرم کر پھوٹنے لگا تھا بس پر کیا تھا روہج شرما کو ہر ٹیم سے کھیلنے کے لیے بڑے بڑے آفر آ رہے تھے تو روہج شرما بھی جرنے سوپر کینگز کی اتنی بڑی موٹی رقم کو شاید منہ نہیں کر سکے اور آئی پیل دوہ سار 24 میں جرنے کی طرف سے کھیل سکتے ہیں شاید جرنے سوپر کینگز انہیں آنے والے سمیں میں کپتان بننے کے لیے ٹیم میں شامل کیا ہو ویسے بھی روہج شرما آئی پیل کے سب سے دھرندر کھلاڑی مانے چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ ساتھ ماسٹر مائنڈ کے لیے بھی وہ جانے چاہتے ہیں